بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور زنجانی صاحب اسٹرولوجر ہیں زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے آج ان سے کچھ بات کرنی ہے جی خان صاحب کے حوالے سے اور کچھ سیاسی باتیں ہوں گی نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے شباز شریف صاحب اب سعودیہ سے ہو کے اب قطر پہنچے ہیں اور اس حکومت کا کیا فیوچر ہے اور عدلیہ کا آگے کیا کردار ہے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے جی امران خان صاحب کے حوالے سے اسلام علیکم صاحب وعلیکم صاحب سر کیسے ہیں کرم اللہ کا شکر ہے آپ خرید سر آپ نے سے میری لاسٹ جو ویڈیو ہی تھی ہے آپ نے کہا تھا جی نومبر میں خان صاحب کا ریلیف شروع ہوگا جی بلکہ پابندی تھی وہ پابندی ختم ہوئی اور خان صاحب کا کل کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور نہ کوئی ڈیل ہونی ہے اور میرے تک کوئی ایسا میسیج نہیں پہنچا کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی جونسن ابھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں اب آگے کیا لاحے عمل ہیں پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور کیا عدلیہ ان کو انصاف دے پائے گی کیونکہ چیف جسٹس بھی ابھی نئے نئے تائنات رہے ہیں اس میں اگر ہم لوگ علمی طور کے پر چیزیں دیکھیں نا کیونکہ یہ علمی طور کے پر ہوتی ہیں جو بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں جو بھی ہم لوگ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ انہی پوزیشنز کے پر ہوتی ہیں انہی علمی بنیادوں کے پر ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ان کی ڈیٹو برڈ باقی چیزوں کا ڈیٹا ہوتا ہے اور آبیسلی بین کا مسلم سو فیصد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور قیب کی کنجیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں علمی طور پر جب ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو خان صاحب کے ذائچے کے اوپر کیونکہ ہر اسٹرالوجر اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہا ہوتا ہے اور اتنی دفعہ بات کرتے ہیں کہ وہ ذہن میں سارے ستارے جنگ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں کون سا پلانٹ کہاں پہ اور کب اس کا پوزیشن چینج ہونی ہے خان صاحب کے ذائچے میں دیکھا چاہے تو خان صاحب کے ذائچے میں جو خراب دور چل رہا تھا اس کے پور پہلے بھی ہم نے تین سے چار پروگرمز کیے ہیں کیونکہ یہ خراب دور جو ہے یہ ختم ہو چکا ہوا ہے بھی یہ سٹارڈ ہوا تھا دوہزار تئیس جنوری کے مہینے میں سختی اس میں آئی تھی منت آف اگست میں اور یہ اختتام بزیر ہو گیا تھا منت آف سپٹیمبر کے اختتام کے ساتھ ہی اکٹوبر کے مہینے سے یہ چیز بہت سارے سٹارڈ کے ساتھ میں نے بھی آپ کے چینل کے ثروب بتائی بلکہ ہمارے اپنے چینل پہ بھی کہ ان کو اب آہستہ آہستہ ریلیف ملنا شروع ہوگا اکٹوبر اور پھر نویمبر کا مہینہ جو ہے وہ اس چیز کے پر ایکسپیکٹڈ نظر آ رہا ہے ان کی پلانٹری پوزیشنز کے مطابق کہ ان کی زندگی میں جو خرابی کا دور ختم ہوا ہے اکٹوبر میں جسنا جسنا آہستہ آہستہ کیسے سے ریلیف مل رہا ہے انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے ان کے چارٹ کی پلانٹری پوزیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ منت آب نویمبر میں یا دسمبر میں وہ باہر آ جائیں گے ان کو کیت سے رہائی مل جائیں نویمبر کا انٹ نویمبر کا انٹ یا پندرہ نویمبر کے بعد سے پندرہ نویمبر اس وجہ سے کیونکہ پندرہ نویمبر کو شمس کی پوزیشن چینج ہو لی ہے شمس جو ہے یہ عزت کا رسپیکٹ کا ترقی کا کامیابی کا پلانٹ تو اس عزت سے سن خان صاحب کے ذائچے میں خواہشات کا گین کا پلانٹ ہے تو اس عزت سے خان صاحب کے ذائچے میں پندرہ نویمبر کو جب شمس کی پلسپنٹ بھی چینج ہو گی ڈبلیٹیٹڈ ہاؤس سے باہر نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا جو ایک مین دور چل رہا تھا جو خرابی والا ختم ہو چکے اور پھر ریسنٹی جو ماضی کے مہینے میں منت آف سپٹیمبر میں ایک لپس لگا تھا وہ بھی ان کے بارویں گھر میں تھا تو بارویں گھر ویسے ہی قید و بند کا ہوتا ہے وہاں پہ گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پریشانیوں کو ختم کرے گا تو اسے دباتے سے خان صاحب انشاءاللہ بڑی جلد جو ہے وہ قید سے ازادی بھی پائیں گے رہائی بھی پالیں گے لیکن مین کنسن آجاتا ہے کہ پولٹیکلی طور کے پر وہ اپنی سٹریندھ کا ری گین کریں گے اور وہ اپنے عوام میں نمائندوں میں کب آپ کو جلسے جلوسوں میں دیکھنے کو ملیں گے یہ چیز ان کے اپنے ذائچہ میں جا کے تب شروع ہوگی جب جوپٹر ان کے ذائچہ میں انتیس مارچ دوزار پچیس کو اپنا ہاؤس چینج کرے گا تو خان صاحب جو ہے مارچ کے بعد یعنی کہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی فائیو سے آن ورڈز عوام میں نظر آئیں گے لیکن اس سے پہلے منت آف نویمبر پندرہ نویمبر کے بعد سے اور پھر دسمبر اس میں ان کو ریلیف ملتا ہے وہ نظر آتا ہے اور اس میں امید ہے کہ ان کی قید ختم ہو جائے گی اچھا سر یہ جو ریلیف مل رہا ہے اس کے لیے کیا احتجاج ہوں گے یا عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملے گا احتجاج تو شدید ہوں گے کیونکہ پاکستان کے ذائچہ میں ہم دیکھیں نا تو پاکستان کا ذائچہ جو ہے اس میں ہمیشہ جب 1947 والے ذائچے کو دیکھیں تو مریخ جو ہے پاکستان کے ذائچے میں بہت امپورٹن رول پلئر کرتا ہے ہمیشہ کیونکہ مریخ جو ہے یہ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ریلیٹ کرتا ہے سیکیورٹی فورسز کو ریلیٹ کرتا ہے اور عوام میں غصے انتشار کو بھی ریلیٹ کرتا ہے اور مریخ جو ہے ابھی وقتی طور کے پر ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے اور یہ ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن اس کی 20 اکٹوبر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ نویمبر دسمبر اور پھر جنوری میں بھی رہے گی جاگہ تو یہ تین مہینے مریخ کی کمزور پوزیشن بھی اسٹیبلشمنٹ کو انڈیگٹ کر رہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ہوں گے ان میں اتجاج بھی ہوں گے اس میں عوام کی طرف سے غصہ اور یہ تمام تر چیزیں نہیں دیکھنے کو مریں گی اب مریخ چونکہ رول کرتا ہے پاکستان کے ذائچے میں اسٹیبلشمنٹ کو تو اس اتبار سے چیزیں جس طرح خان صاحب کا بیان آگیا کہ میری کسی بھی طور کے پر کوئی ڈیل نہیں ہو ری تو اویسلی یہاں سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اتبار سے بھی کوئی اتنی زیادہ سختی جو ہے وہ نہیں بڑھتی جائے گی اور یہ چیزیں بڑی اچھے طریقہ سے اسٹرالوجیکلی طور پر بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ جہاں پہ مریخ کی کمزور پوزیشن ہے وہیں پہ خان صاحب جو ہے وہ کسی ناکسی طور کے پر رہائی پالیں گے چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی لیکن یہ چیزیں آسانی سے نہیں ہوں گی ان میں اتجاج بھی ہوں گے ان میں تحریکیں بھی ہوں گی اور اس میں ممکنہ طور کے پر کچھ آپ کو دبارہ سے جیسے پچھلے دلوں خان صاحب کی سالگیرہ کے پر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے حالات کتنے کروشل تھے کچھ اسی طرح کی ملتی جلدی پوزیشن منت آف نویمبر دسمبر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ پوزیشن دبارہ سے کوئی اتنی سٹرانگ نہیں ہے اچھی نہیں ہے لیکن خان صاحب کے لیے تو بہتر ہے خان صاحب کے لیے بہتر ہے اچھا سر اگلیہ کا آگے کیا کردار دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا یہاں فریدی صاحب نائی چیف جسٹس بن گئے ہیں پرانے والے چلے گئے اور وہ جا کے یوکے میں جا کے ان کے ساتھ جو مشکلات آئیں وہ بھی آپ دیکھا کہ عوام نے ان کے اوپر کافی گاڑی کو روکے ان کے اوپر نہیں کہ اصل میں عوام کے جب اختیار میں کچھ نہیں ہوتا نا بلکہ جب عوام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور عوام جو ہے وہ کسی نہ پالیسی میکنگ میں ہیں نہ کسی چینج میں ہیں نہ ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے اپنے ملک میں اور پھر یہاں پہ تو آپ اس طرح نہیں آواز بلند کر سکتے تو پھر جہاں پہ وہ موقع ملتا آپ فرسٹریشن نکالتا ہے اور کچھ ہماری عوام کی تربیت بھی پچھلی جو پچاس سال میں سیاسی طور پر تربیت ہوئی ہے وہ تربیت بھی اسی طرح کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے دوسرے حریف کو جو ہے جتنا برا بھلا کر سکیں وہ آپ کریں اب اس میں باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں باقی جو لیڈران ہیں وہ اگر اس میں اپنے آپ کو کسی بھی طور پر صاف کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح نہیں ہے کیونکہ ہماری عوام تھوڑا سا ماضی بھول جاتی ہے حالانکہ ماضی میں یہی تربیت وہ بھی کرتے رہے اور یہی تربیت کیونکہ انہی کی کی ہوئی تربیت ہے اور انہی کی کی ہوئی تربیت جو ہے آپ ان کو خود ہی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسے دباد سے اشنا کی چیزیں ہونی تو اصولی طور پر نہیں چاہی ہیں اخلاقی طور کے پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہی ہیں لیکن جب فرسٹریشن اپنے ایک سٹریم پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ جب کچھ نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتا ہے 23 جنوری 1965 کی تاریخ پیدائش ہے یا یا فریضی صاحب میں نے بالکل جب انہوں نے حلف لیا تھا تو میں نے اس حلف کا ٹائم بھی نوٹ کیا تھا انہوں نے تقریبا کوئی گیارہ مجھے چارس منٹ اپروکسی میٹلی کچھ بارہ بجے حلف لیا تھا انہوں نے اور حلف کا ٹائم اس پر زائچہ جو بدا رہا تھا اسلامباد کا ٹائم تھا اس ٹائم کے بنا منقلِ برج جو ہے یہ تلوو تھا منقلِ برج میں کوئی بھی چیز کی جاتی ہے تو اس میں ریزلٹس آپ کو بڑی چلتی ملتے ہیں تیزی سے ملتے ہیں اور منقلِ برج میں اگر آپ کوئی اوتھ لے رہے ہیں حلف لے رہے ہیں اور وہ کسی لمبے عرصے کے لیے لے رہے ہیں تو تب بھی چیزیں اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کا جو دور رہے گا وہ بڑا ہنگامہ خیزی کا شکار رہے گا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کسی بھی طور کے پر چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی اب انہوں نے جو حلف لیا ہے اس حلف کے ٹائم میں سٹرینٹھنگ تو نظر آتی ہے کچھ اہم اور میجر فیصلے بھی نظر آتے ہیں کچھ سخت قسم کے فیصلے بھی نظر آتے ہیں اور یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ جس امیدوں سے ان کو لائے گیا ہے جس محبت سے ان کو لائے گیا ہے کہ وہ کسی نے کسی طور کے پر کوئی رلیف دے دیں گے کچھ مخصوص لوگوں کو یہ ان کے حلف کے ذائچے میں کتے ہی طور پر نظر نہیں آ رہا کہ ان کی طرف سے کتے ہی طور پر کوئی رلیف والی چیز یا رلیف والے فیصلے تو نہیں آئیں گے فیصلے جو ہیں وہ ناپسندگی کی طرف جائیں گے اور اسی چیز میں پھر جو منقلب ذائچہ ہے دلو وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرے گا اور ان کے خلاف کسی نے کسی طور پر پرپاگنڈا کیا جائے گا لیکن ان کے چارڈ میں جو باقی پلنٹری پوزیشنز تھیں جب حلف لیا گیا تھا تو باقی جو پلنٹری پوزیشنز ہیں وہ نظبتاً پھر بھی سٹرینٹھننگ کی پوزیشن پر ایک تو ان کا جتنا بھی دور رہے گا جس میں وہ فیصلے کریں گے دبنگ فیصلے کریں گے اور اس میں وہ نہ خود ٹک کے بیٹھیں گے نہ کسی اور کو بیٹھنے دیں گے اور یہ کیونکہ منقلب ذائچہ ہے اور منقلب ذائچہ میں بھی اس وقت جو تلوب بڑھ تھا وہ تھا سیجیٹیریس تو اس عطباد سے سیجیٹیرینز تلوب بڑھ کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ بیچین طبیعت ہے چاہیے ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طور کے پر پرانی چیزوں کو لے کے کنٹینیو نہیں کرتا وہ کچھ نیا ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ نئی تبدیلی کا خواہ ہوتا ہے اس عطباد سے آپ کو عدالتی نظام میں بھی اور عدالتی فیصلوں میں بھی چینج دیکھنے کو ملے گا تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور یہ پوزیٹیو چینج ہوگا اور عدلیہ سٹرانگ ہوگی اور زیادہ عدلیہ سٹرانگ ہوگی لیکن ان کا جتنا دور رہے گا اس دور میں ان کے خلاف منفی پروپاگنڈا بھی بہت زیادہ ہوگا ان کے خلاف جو ہے حاسدین کی طرف سے بہت سار الزامات بھی بے شمار لگائیں دیں گے اور منقلب ذائچہ ہے تو اس عطباد سے حالات جو کہ عدالتی فیصلوں کو لے کے رہے گی وہ کافی حد تک بیچینی کی کیفیت کرے گی ٹھیک ہے بیچینی کی کیفیت رہے گی اور لیکن عدالتی سسٹم جو ہے وہ نسبتاً پھر بھی سٹرانتھننگ اختیار کرے گا سر چھبیسویں ترمیم تو آگئی لگتا ہے کہ ستائیسویں ترمیم آئے گی ستائیسویں بھی آئے گی اٹھائیسویں بھی آئیں گے اور بے شمار ترمیم میں آئیں گی اور آنی چاہیے ترمیم آئے گی تو آپ ملک میں کچھ بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے سائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم شاید آئین کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ خدا نہ خواستہ ناؤزباللہ جو ہے وہ کوران ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے نہ صرف آئین میں بے شمار تبدیلیوں کی ضرورت ہے بلکہ پاکستان میں تعلیمی نساب میں بھی بے شمار تبدیلیوں کی ضرورت ہے دنیا دیکھیں چاند پر گونچ گئی یہ مریخ کی طرف جاری ہے ترقی کر رہی ہے اور آپ چاند کے پر جو ہے وہ ٹورسٹ نہیں کر سکتے اور جس نے آئین میں تبدیلی کی وہ قدار ہو جائے گا اور اسی سوچ کو لے کے جو ہے پوزیٹیو تبدیلی ہوگی پوزیٹیو تبدیلی اور یہ پوزیٹیو تبدیلیاں ہوں گی فیوچر میں بھی ہوں گی اور دوہزار پچیسے ستبار سے بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان کا انیس سالہ دور اچھا شروع رہا ہے یہ انیس سالہ دور پاکستان کی طریق میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دے گا اس انیس سالہ دور میں پاکستان جو ہے حقیقتا دوہزار پچیس مارچ کے اختتام کے بعد سے جوپٹر کی پلیسمنٹ تبدیل ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کی معاشری طور کے پر چیزوں میں پوزیٹیوٹی آنا شروع ہوگی دوہزار پچیس پاکستان کے لیے معاشری طور کے پر ایک مضبط سال ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ گریجلی طور کے پر پاکستان میں جہاں پہ بہت سارے چہرے تبدیل ہوں گے وہیں پہ پاکستان میں بہت سارے نئے قوانین بھی بنیں گے اور بہت ساری آئینی طرح مہمی بھی ہوں گی اور یہ طرح میم جو ہیں مضبط سنس میں ہوں گی اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جب مضبط چیزیں کی جاتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ سازشی ناصر ہوتے ہیں اور وہ سازشی ناصر جو ہیں کمزور ذہنوں کو اپنے غلام تو بناتے ہیں تو وہ چیزیں چلتی نہیں گی لیکن یہ کہ ملک جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال سے ترقی کی راہ کے پر آہستہ آہستہ گامزن ہوگا سر بڑے میاں صاحب امریکہ پہنچے ہیں چھوٹے میاں صاحب جون صاحب سعودیہ کے بعد اب قطر پہنچ گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور سعودیہ کہ کوئی حکومت خطرے میں آگر حکومت ڈے ون سے جب انہوں نے حلف لیا ہے اب ہمارا منتلی آئینہ قسمت میکزن آتا اس میں بھی ہم لوگوں نے تبدی دیا تھا اور آپ کے پروگرم میں بھی چانل میں ہم لوگوں نے کئی دفعہ یہ پروگرم کیا ہے کہ جب انہوں نے حلف لیا ہے وہ حلف کا ذائچہ جیسے کہ بھی ہم لوگ چیف جسس صاحب کے حلف کی بات کر رہے تھے تو اسی دنہ شباز شریف صاحب کا جو حلف کا ذائچہ ہے وہ بھی کوئی اتنا سٹرانگ نہیں ہے اسی وجہ سے ابھی تک ان کے دور میں ان کو خود یقین نہیں ہے کہ میں نے کل جا کے اپنے آفس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے تو یہ کیفیت ان کے ٹینئور میں چل رہی ہے اور یہ ان کا دور مکمل نہیں ہوگا کیونکہ ان کا ذائچہ منقلب برچ کا تھا اس وقت تلوے آسمان کے پر جو رائزنگ زارڈک سائن چل رہا تھا وہ کینسر تھا اور اس کی چاند کی بھی پوزیشن اتنی سٹرانگ نہیں تھی تو منقلب ذائچہ ہے اور ان کا دور اقتدار پورا تو نہیں ہوگا ختم ہوگا اور خاتمہ جو ہے وہ انقریب ہے بہت شکریہ سبھر زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خان صاحب کی حوالے سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے جو انسہ ہے نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے شروع میں خان صاحب نے زنجانی صاحب سے پوچھنا بھول گیا وہ اب میں یہاں پہ آٹ کر لیتا ہوں سر خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں یہ لاسٹ ٹائم بھی جب چیزیں میں تھی اس میں بہت ساری اسٹران کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں جس میں خدا نغازتہ پچھلے سال یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ آیا بشرا بی بی جو ہے وہ اتنا مشکل دور ان کے ساتھ گزار بھی پائیں گے یا نہیں اور یہ بھی چیز بہت زیادہ پہلائی جا رہی تھی کہ ان کا رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے تب بھی ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ رشتہ قائم رہے گا چاہے آپ جتنا مرزی اس کو انارکی کی طرف لے کے جائیں لیکن ساتھ اور بندن جو ہے یہ چلے گا اسی طرح خان صاحب کے اپنے ذائچے میں دیکھا جائے تو خان صاحب کے سلام پاکستان